اسے نا سر جیت رہا ہے بلکہ بہت ست طریقے سے جیت رہا ہے ایک اور چوکہ مار دیا مطلب صرف تین رن چاہیے پندرہ بالز کے اوپر اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں دبائی آیا ہوں کل 23 کو میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور یہ سپرائز تھا بھائی میں نے سوچا آپ لوگوں کو نہیں بتاتا ہے ویڈیو کے لئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور لوگوں کو گیس کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو کچھ لوگوں نے صحیح گیس بھی کر دیا کہ انسٹینٹ پی سی آر کا ٹیسٹ سف یوئی کے لئے ریکوائیڈ ہے اور کہیں کے لئے ریکوائیڈ نہیں تو جی ہاں آپ لوگ صحیح تھے میں دبائی آیا ہوں ایک کام ہے اور اس کے لئے بھی آیا ہوں لیکن ساتھ ساتھ بہت سارا ٹائم ہوگا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو گمائیں گے پھرائیں گے دبائی اپنے ساتھ اور یہاں پہ خوک وگرہ بنائیں گے تو آج میرا بسکلی فرس دے ہے کل 23 کل تو میں آرام کیا اور اچھا مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے لسٹ بنائی بھی تھی کہ کہاں کہاں کی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ٹویٹی فورت کو یہاں پہ جو ورل کپ بھی سٹارٹ ہو گیا اور پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میچ ہے تو یار وہاں ضرور جانا وہاں کی ویڈیو بنانا تو ویسے میچ میں مجھے کوئی اتنا خاص انٹرس نہیں ہے لیکن میں نے بلا چلو اب آرینج کرتے ہیں ٹکٹ تو مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹکٹ کا کیا سین ہے یہاں پہ کیسے ملتا ہے کیا طریقے کار ہے تو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو بولا ہے اور ٹرائے کیا ہے ٹکٹ کا تو اب ٹکٹ ارینج ہو گیا ہے بیسے مجھے رات تک آئیڈیا نہیں تھا کہ شاید ہو جائے گا لیکن ارینج ہو گیا ہے تو اب میں ٹکٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں کسی گھر سے بسکلی ٹکٹ کلیک کرنا تھا اور ٹکٹ مل گیا ہے آپ کو ٹکٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ ہے ٹکٹ اور یہ آپ کا بھائی اور بس یہ میں نے کلیک کر لیا ٹکٹ کالے بھائی کو میں نے بولا تھا کہ پانچ منٹ ویٹ کریں آپ کے ساتھ ہی واپس سلتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی کافی دیریا ٹکٹ نہیں مل رہی تھی اچھا میں نے جب آپ لوگوں کو ٹکٹ دکھایا تو اس وقت میں نے یہ دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر اس ٹکٹ کے پرائز لکھی ہوئی ہے سات سو پچاس دھرم مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا جن بھائی کے ساتھ میں ٹکس میں بیٹھا ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ساڑھے سات سو تو اس کی پرائز ہے دو دو ہزار دھرم کے ٹکٹ یہاں پہ سیل ہوئے ہیں مطلب اور اتنی جلدی جو ہے وہ سیل ہو گئے تو خیر مجھے تو یہ فری میں ملا ہے ورنہ ساڑھے سات سو دھرم تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ یار ایک کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جائے گا اس کے لیے پی کرے گا ٹائم ہو رہا ہے سات بج رہے ہیں میں تقریباً ساڑھے پانچ بجے سے نکل کے ویٹ کر رہا تھا ٹیکسی کا لیکن کیوں کہ یہاں ٹرافک بہت جائے میں سٹیڈیم والے راستے میں اور ٹیکسی کوئی نہیں مل رہی تھی تو مجھے ٹیکسی ابھی ملی ہے تقریباً ایک گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد اور ابھی یہاں پہ ٹرافک ہے تو دیکھتے ہیں چھ بجے ویسے مائچ سٹارٹ ہونا تو دیکھتے ہیں کیا سینہ ہے اور کتنے بہت تک میں وہاں پہنچتا ہوں اور سٹارٹنگ تو تھوڑی سے مس کر دی ہوگی لیکن ابھی اندر جا کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو سینہ میں بس سٹیڈیم میں انٹر ہو رہا ہوں یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کے ایکسٹر ٹیکٹ ہے ایکسٹر ٹیکٹ ہے مطلب یہاں پہ بھی لوگ بلیک میں خریدنے کے لئے دیا رہے ہیں میں نے جب میں اینویلوب رکھا ہوں اس نے بھائی آپ کے بھائی ہے تو پلیز دے تو پورا دن زائے ہو جائے گا میں نے کہا نہیں ہے بھائی میں خود ایک ارنج کیا ہے اچھے یہ جو ساڑھے ساڑھ سو درم کے ٹیکٹ کا میں نے آپ کو سینہ بتایا تھا یہ بسکلی اس کے اندر الگ الگ جو ہے نا پورشن بنے ہوئے ہو سکتا یہ تھوڑا سا اچھا پورشن ہوگا یا اچھی جگہ ہوگی تو جس کا ٹیکٹ زیادہ ہوگا نوملی ویسے دھائی سو تین سو درم والے بھی ہیں یہاں پہ ٹیکٹ یہ سامنے ہے وی آئی پی سوٹ سکائی باکس گرینڈ لاؤنج پلیٹنم ان پیویلین میرا پیویلین میں ہے شاید تو میں جا کے بتا کرتا ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی میچ دیکھنے کے لئے کبھی بھی کہیں گیا ہوں شاید یہ دیکھیں بھائی اور آواز آرہی ہوگی آپ کو شاید اندر سے شور کی یہ ہاتھوں میں بنا دیا بھائی بینڈ اور یہ پریمیم ویسٹ اوپر جا رہا ہوں میں یہ بھائی میں آگے اپنی سیٹ پہ اور یہ محول ہے پورا اور کیا سٹائٹس چل رہے ہیں سوٹ یہ دیکھیں انڈیا کے 111 پہ چار آؤٹ ہیں رن ریٹ 6.87 جھدیجہ اور کولی جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جوہا 그걸iéبت nos x بھائی انڈیا کی بیٹنگ جو ہے وہ کمٹیٹ ہو گئی ہے پاکستان نیڈ 152 رن بیس آور میں ہم دیکھیں کیا سینو پہ ہے بھائی پاکستان کی بیٹنگ کا ٹائم آگیا ہے اور بابر آزم ہے اور یہ بیٹنگ پہ آگیا ہے بھائی اور انڈیا فیلڈنگ پہ اور 152 رنس چاہیے اور دوسرا جو بیٹسمن ہے وہ ہے محمد رزوان موسیقی 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 یہ پاکستانی پرفارمنس دیکھے بہت ایکسائیٹڈ ہو گیا وہ دیکھے آپ سامنے ہیں موسیقی 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 اور شاید یہ بالکل میچ کا فیصلہ کرتے گی یہ بالکل جیت گیا بھائی جیت گیا جیت گیا پاکستان جیت گیا جیت گیا بھائی پاکستان اور سیرو وکٹ کے اوپر مطلب کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوا اور دونوں کی پارٹنرشپ مچ کے اینڈ تک چلی ہے امیزنگ مچ مطلب یہ میرا پرسٹ میچ تھا مجھے پرسٹ ٹائم مجھے لکھتا ہے سٹیڈیم آیا اور بہت سپر تس میچ انجوائی گیا پاکستانی ٹیم انڈیا ٹیم سے مل رہی ہے گیم ہار نے جیتنے کا نام ہے بھائی ہار جی تو چلتی رہتی ہے کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے لیکن جو میچ تھا وہ دیکھنے میں بہت مزایا تو پھر ہپولی آپ لوگ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور میں نے بھی آج تو بہت انجوائی کیا اور تو سہی ہے کہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ولوگ کے اندر چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسلام علیکم